السلام علیکم ناظرین بولو ٹی وی کے ساتھ آپ کا مذبان اختر باصل پیش خدمت ہے ہمارا ایک پروگرام تھا باقیدگی سے مارکہ ٹونٹی ٹونٹی جس میں ہم امیدواروں سے انٹرویو لیتے تھے تو گلگت بلتستان کے جو ہمارے سیاسی امیدوار تھے مختلف پارٹیز کے ان کا انٹرویو کلیر کرنے کے بعد اسی سلسلے سے جڑی ہوئی ایک بہت ہی پیچیدہ سوال جو اب گلگت بلتستان بلکہ پورے پاکستان کے مین سٹریم میڈیا میں بھی زیر بحث آ چکے ہیں کہ گلگت بلتستان کا ابھی جو چند دنوں بعد بننے والا وزیر علا کس کو بننا چاہے آئے اس وقت ہم بالکل موجود ہیں اس کردو کے مین بزار میں یادگار جوک میں ہم موجود ہیں ہم یہاں سے مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رہنے والے لوگوں سے پوچھیں گے کہ گلگت بلتستان کا جو سی ایم ہے وہ کس کو بننا چاہے نا ری نا تو سب سے سب سے پھینکہ بہت بندہ ہے ہم آپ کو کیا گزارش کریں گے راجہ ذکرہ بہتر لگتا ہے اسلام علیکم والیکم سلام جی آپ کا نام عبداللہ حیدری جی ناظرین ہمارے ساتھ عبداللہ حیدری صاحب تشریف فرما ہے ہم اس سے جانے کی کوشش کریں گے کہ جو اس وقت عوامی حلقوں میں جو گہمہ گہمی ہیں آنے والا متوقع سی ایم کے بارے میں کہ یہ کہاں سے ہونا چاہیے کس کو ہونا چاہے تو آپ کیا تأثیرات رکھتے ہیں اس بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم سیاسی اور جمہوری لوگ ہیں میں پی ٹی آئی کے تمام جیاں کارکونوں کو اور ان کے اہدداروں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے گلگل دلستان میں الیکشن جیتا ہے ان کو کہ ہم ہارا الیکشن ہار چکے ہیں لیکن یہ ایک جمہوری پرسس کا حصہ ہے اس پر میں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ما شاء اللہ اس وقت پی ٹی آئی کی اکسیتی جو ممبران ہے ان کا تعلق بلدستان سے ہے تو اس وقت گلگل دلستان میں حکمت بنانے کے لئے دور دوب جاری ہے اور مختلف حلقوں سے مختلف علاقوں سے لوگوں کے آواز آ رہے ہیں کہ اس کو سین بنائے جائے اس کو وزراللہ بنائے جائے تو حقیقت یہ ہے کہ جس علاقے سے زیادہ منڈیٹ ہو اس علاقے کا حق بنتا ہے تو اس سے پہلے بھی مسلملی کی حکمت رہی تو گلگل دلستان کا وزراللہ جو ہے وہ گلگل دلستان سے رہا ہے گلگل دلستان سے رہا تو اس دفعہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ گلگل دلستان کے منتخاب حکمت کا جو سروراہ ہو وہ بلدستان سے ہو کیونکہ بلدستان سے ان کو بہت زیادہ سٹیں ملی ہیں اور جو آزاد ہیں وہ بھی پی ٹائی میں شامل ہو چکے ہیں تو لہٰذا آج سوکت اگر بلدستان سے جو ہے وزراللہ بنائے تو مناسب ہوگا ایک تو بلدستان جو ہے بارڈر ایریا کا علاقہ ہے اور کافی بیک وارڈ بھی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ بلدستان کا وزراللہ بنے اور یہاں کی تعمیر ترقی میں وہ اہم کردہ رضا کرے گا جی ناظرین عبداللہ عدری صاحب کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ منتخب ممبران میں بلدستان سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے تو یہ بلدستانیوں کا ہی حق ہے کہ آنے والا سی ایم بلدستان سے بنے بہت شکریہ آپ کا شکریہ مہربانی ہم خواجہ مداثر صاحب سے بھی اس بارے میں تاثرات لینا چاہیں گے کہ خواجہ صاحب گلگیت بلدستان کا جو سی ایمیں آنے والا آپ کے خیال میں جو سی ایمیں وہ کس کو بننا چاہئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ پاکستان بیپلز پارٹی نے گلگیت بلدستان حالی الیکشن میں تقریباً چودہ سے پندرہ سیٹے لینے میں کامیاب ہو گئے ہیں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جو وزیرالہ کا جو انتخاب ہوگا وہ ہمارے جو مرکزی قائدین ہیں انہوں نے کافی اس پر سوچا ہے کہ بلدستان اور خصوص انگلگیت بلدستان کو کس نحس پر ترقی کی طرف لے کے جانے ہیں تو انشاءاللہ جو وزیرالہ ہوگا وہ جو سابقہ دونوں وزیرالہ سے بہترین وزیرالہ کا انتخاب ہوگا میرا نہیں خیال ہے کہ ابھی جو سوشل میڈیا پر مختلف نام چل رہے ہیں تو جو وزیرالہ ہوگا وہ خان صاحب خود انانونس کریں گے وزیر آزم عمران خان صاحب اس کے باقیدہ ہے طور پر وزیرالہ کا انتخاب کریں گے اسلام علیکم حالی اسلام آپ کا نام محمد بشیر آپ کیا کرتے ہیں میں جواب کرتا ہوں بشیر بھائی اس وقت ایک بہت بڑی بحث شڑی ہوئی ہے گلگل بلدستان کے متوقع وزیرالہ کے لئے تو آپ اگر آپ کو ملپ یہ پاور دیا جائے کہ ابھی جو ہمارے امیدوار ہیں ان میں سے کسی ایک کو سی ام بنا جائے تو آپ کی چوائز کون ہوگی راجہ زکریہ راجہ زکریہ اس کی کوئی خاص وجہ بس ہے یہ نئے بندہ ہے اس کو چانس ملنا چاہے جی بلکل وزیر اعلی بلدستان سے بننا چاہے چونکہ ہمارے سیٹیں بھی بہت تعلیم سات سے آٹھ جو ہے ہمارے وہاں پہ ملکہ کینڈیڈٹس ہیں تو ان میں سے اور تعلیمی افتر لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے تو ہماری جو ہے یہ مطالبہ ہے بیگن سٹوڈن اور یہاں کے باسی ہونے کے جو ہے حسیت سے ہماری مطالبہ ہے کہ یہاں بلدستان سے ہی بنا جائے وزیر اعلی